موسیقی اسلام علیکم جمہوری معاشروں کے اندر فوج سے اقدار کے لیے مدد مانگنا انتہائی نامناسب رویہ سیاست میں جانا جاتا ہے اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یا ایسی جماعتیں ان کے اوپر چھاپ لگ جاتی ہے پاکستان میں تقریباً سبھی جماعتیں جو ہیں مختلف وقتوں میں فوج کی مدد سے اقدار میں آنے کے لیے راستہ تلاش کرتی رہی ہیں ہماری پچھلے کئی دھائیوں کی تاریخ یہی ہے اور جب اقدار سے باہر ہوں تو اس وقت جمہوریت کے راہ گلا پہ جاتے ہیں تقریباً سبھی جماعتوں نے مختلف مواقعے کے اوپر اپنے اوپر وہ چھاپ ضرور لگوائی جہاں پر اس وقت کی اپوزیشن نے الزام آئد کیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے وہ پیپرز پارٹی ہو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو وہ آئی جائی کا قیام ہو یا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور سب کو ان الزامات کا سامنا کرنا پڑا موجودہ جو وزیراعظم ہیں پبلیکلی اس چیز کو بار بار دھورا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ فوج کو اکثاری ہے کہ بغاوت کریں اور موجودہ حکومت کو اٹھا کر باہر پھینک دیں یا فوج کو کہہ رہے ہیں کہ اس موجودہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی کو ان کے عددوں سے ہٹا دیں یہ شاید پہلا موقع ہوگا کہ ایک سٹنگ پرائم نیسٹر اس وقت کی اپوزیشن کو اس وقت کے آرمی چیف یا اس وقت کے ڈی جی آئی سائی کے حوالے سے بتا رہے ہیں پبلیکلی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اکثار رہے ہیں ان کو بغاوت کے اوپر اور ایسا ہی موقع ہے کہ جب نواز شریف جلسوں کے اندر نام لے کر آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی سائی کا ان کے اوپر دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں یہ کجیب و غریب پاکستان میں طرز سیاست اس وقت چل رہا ہے ہم نے کچھ پرائم نیسٹر کے سٹیٹمنٹس نکال لیں ان کی وہ تقریر جو جلسوں کے اندر کی گئی تھی پچھلے تین چار ماہ پانچ ماہ کے اندر تو آپ ان کا بیانیاں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی ڈھکے چھپے لفظ بھی نہیں رہ گئے بڑے کھلے عام یہ چیز وہ بتا رہے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں دکھائیے گا جی جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور آئی سائی کے ڈی جی کے خلاف یہ وہ نواز شریف ہے جو زیال و حق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسر بناتا فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئی سائی چیف کو بدلو لنڈن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف باہر لنڈن میں بیٹھ کے فوج کے خلاف سازش جب اب کہتے ہیں کہ آرمی کا چیف جو آئی سائی کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادار ہے کیا انہوں نے نو کانفرنس موشن پاس کرنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کو کرو نواز شریف نے جو تقریریں کی لہور جلسے کے اندر یا گجرا والا کے اندر یا باقی جگہوں کے اندر اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو استیفہ مانگا گیا تھا اور جب ہم نے یہ سوال پرائم نیسٹر سے پوچھا تو ان کا بھی جواب سنی ہے وہ کیا کہتے ہیں فوج شریف ہے یہ کبھی بھی ڈیموکرائٹ نہیں تھا پہلے تو ان کو پالا فوج نے کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے موہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشن بنایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ جنرل جلانی کے وہ سریعہ لگایا اس کے اور اس طرح وہ فانانس منسٹر ہمارے سامنے بنایا وہ فوج نہیں آکے جنرل زہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو بھئی آپ پرائم منسٹر تھے اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی آپ سیدھے ٹیک آن کریں ان کو اگر آپ کو امران خان کو یہی کال آئے کہ امران خان وزیراعظم پاکستان آپ سٹیپ ٹاؤن کریں استیفہ دیں تو آپ کیا کریں گے میں امیڈیٹلی اس کا استیفہ ڈیمانڈ کروں میں ملکہ پرائم منسٹر ہوں آپ سیک کریں گے کس کی جرت ہے مجھے آکے کہیں میں ڈیموکرائٹکل الیلیکٹر پرائم منسٹر ہوں کس کی جرت ہے مجھے کہیں گزشتہ روز ڈی جی آئیس پی آر سے بھی یہ سوال ہوا اور خاص طور پر جو فیٹ ایف کا اجلاس ہوئے تھے جس میں آپوزیشن والے آرمی چیف سے ملاقات کرنے گئے اور اس موقع کی اوپر کہا یہ جاتا ہے کہ ملٹری آفیسرز کے ساتھ جو ٹاپ ٹیئر تھا آپوزیشن کی قیادت کا وہ رابطے میں بھی تھا کیونکہ بڑا باقاعدہ انٹریسٹ موجود تھا کہ پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ ایف ایٹی ایف سے ریلیٹڈ قوانین جو ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے تو جو مختلف چیزوں کے اوپر سوال جواب یا وضاحت تھی بجائے یہ کہ وہ حکومتی نمائندہ کرتا وہ آرمی آفیسرز کے ساتھ اس موقع کے اوپر انٹریک کرتے رہی ہے یہ یہاں اسلامباد میں کافی چرچارہ اس بات کا سوال ہوا ڈی جی آئیس پی آر سے کہ کیا کوئی ایسا بیک چینل کانٹیکٹ بھی ہے مریم نے اس کا ایک موقع کے اوپر جی بی کے اندر باقاعدہ اظہار کر دیا تھا کہ میرے دائیں بائیں لوگوں کو میسیجز بھی آئے پھر یہ ایک خبر یہ آئی کہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نام نہ لیں جلسوں کے اندر آرمی چیف کا یا ڈی جی آئیس آئی کا باقی آپ جو جلسے میں تقریلیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ بھی باتیں کہیں گئی تو ان سے سوال ہوا کہ کیا کوئی ایسا بیک چینل کانٹیکٹ موجود ہے بیک ڈور ڈپلومیسی جیسے کہ ہوتی ہے پہ آپ پیچھے ڈھکے چھپے طریقے سے اپوزیشن سے باتچیت کا کوئی عمل جاری کی ہوئے ہیں تو کیا کہا ہونا ہے فوج حکومت کا ایک زیلی ادارہ ہے اور جو بھی باتچیت اس زمن میں کی گئی ہے میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے آج ہمارے ساتھ شرکہ ہیں فیصل وارڈا صاحب میاں جاویز لطیف اور نبیل گبول صاحب سب کو خوش آمدید کہوں گا فیصل وارڈا صاحب وفاقی وزیر ہے آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کیا نویت ہے اس وقت آپوزیشن کے رابطوں کی فوج کے ساتھ اور جو الزام پرائم منسٹر نے دیا کہ یہ تو اکثار ہیں باقاعدہ فوج کسی کو کہہ رہے ہوں گے تو تب ہی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں بہت شروع رہی ہے ندیم ملک صاحب دیکھیں اس میں تو دور آئے نہیں ہو تو تقریر کے اندر پی ڈی ایم اور نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز جو ہے وہ بڑے اوپن لی نام لے کے ٹیک آن کر رہی ہیں فوج کے افسروں کو چیف وارمی شطاف کو نمبر ایک نمبر دو یہ جب رینک ان فائلز کی جب تقریر ہوئی تھی تو رینک ان فائلز کا مطلب کیا ہے رینک ان فائلز کا اس کے بیچ میں ہوتی ہے چیف اور اس کے سمبورڈرینٹس کے نیچے ہوتی ہے تو آپ نے وہ لڑوانے کی بات کی تو پرائیم سٹر وہاں بات کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ بکل آپ کی بات یہاں میں انڈوز کروں گا کہ مر رہے ہیں پی ڈی ایم والے رابطے کرنے کے لیے فوج سے کیونکہ ساری زندگی تو انہی کے ٹکڑوں میں پلکیاں ہیں یہ تو وہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور وہاں سے اس لیے رابطہ نہیں ہے کہ جو اس ملک کو چلانے والا ہے چیف ایگزیکیٹیو وہ عمران خان ہے اور عمران خان الیکٹڈ ڈیموکرائٹک پرائیم منسٹر ہے تو ہر ڈیموکرائٹک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کا آرگن ہوتا ہے فوج چاہے وہ نواز شریف لندن سے بیٹھے نواز شریف کی تقریر سن کے تو کوئی آرمی چیف کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا یہ نہیں ہو سکتا تو پرائیم منسٹر نے دس کم از کم بیانات ہیں میں کہیں گے تو دوبارہ سنوا دیتا ہوں جہاں وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کو کہہ رہے ہیں بغاوت کر وہ فوج کو کہہ رہے ہیں بغاوت کر دیکھیں پرائیم منسٹر کا کام ہے اپنے ملک کے جتنے آرگنز ہیں چاہے وہ آرمی ہے چاہے وہ جوڈیشری ہے چاہے وہ اس کے اٹرانیمز ادارے ہیں چاہے وہ نیب ہے جو اٹرانیمز ادارے ہیں لیکن ان کا تحفظہ محافظ کون ہوگا پرائیم منسٹر ہوگا یہ کون سا ملکہ پرائیم منسٹر کے آج جو سارے سیکرٹس عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر ہو رہے ہیں وہ کل لندن اپنی دولت دے کے بھاگ جائے اور وہاں سے بلیک مل کرے اور وہ ساری چیزیں ڈسکلوز کرنا شروع کر دے اور اپنے اداروں کو اٹیک کرنے کی ضرور کرے تو دشمنونوں کے لئے کیا کرتا ہے دشمنونوں کے لئے آپ کے لئے کوئی اچھی سٹوری لکھ کے میں تو حقیقت جاننا چاہتا ہوں کیونکہ پرائیم منسٹر کے بیانوں کا تسلسل دیکھے چار ماہ کا تسلسل یہ کیا ہے وہ اپوزیشن فوج کو کہہ رہی ہے کہ حکومت گرا دو نہیں تو فوج ان آرمی چیف کو اٹھا دے یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں تو آتر سے کہہ رہے ہیں تو نواز شریف کس کو کہہ رہے جا کے کہ وہ آرمی چیف کو اٹھا دے وہ کس کے پاس جا رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں یہ تو جانا جا رہے ہیں فوج کے پاس جاتے ہیں دھکے کھاتے ہیں وہاں یہ جو پچھلی بار آئیس پیار نے آپ کو بیان دیا کہ جی ہم سے آپ کی فرمائش ملاقاتیں ہوئی تھی وہ میرے لئے کہتا یہ کوشش کرتے ہیں وہ اگر ریسپونڈ نہیں کر رہے تو ہمارے قصور ہے یہ سارے گیٹ نمبر چار کی پیدائش ہے اب گیٹ نمبر چار میں تعلیٰ لگی ہے اس لیے تعلیٰ لگی ہے کہ ان کو دیکھیں تو وہاں جا کے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں پرائم نیسٹر کی چھوٹی کرادے ہیں یہ کہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اندر جا کے کہہ رہے ہیں باہر کہہ رہے ہیں مین پلیکٹ فارم سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہر جلسے میں یہ بات کر رہے ہیں آپ نے کل اس کی نہیں مولانا کی بات سنی کہ بتا دے بران خان کے ساتھ یا نہیں ہے وہاں ہم جی ایج کو مارچ کریں گے پنڈی مارچ کریں گے کیا باتیں ہو رہی ہیں یہی باتیں مولانا کا بیان آپ دھرنے والا بھی ذہن میں رکھیں جب خود مولانا دھرنا دے رہے تھے وہ اس وقت بھی مل کے گئے تھے یہی تو کہہ رہا ہوں یہ سب دیکھیں سر مل کے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں تو یقین دلائے گیا تھا کہ ہم جلدی ان کی چھوٹک رہا دیں گے آپ کہتے ہیں ان کا ہے کہ ہواینی حدود میں اپنے کام کریں بہت کسی بات ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت ہے مداخلت کس طریقے سے اگر وہاں بورڈر پہ شہید ہو رہا ہے فوجی ملک کو بچانے کے لیے اور آپ اسی دشمن ملک کا پرائم منسٹر اپنے گھر میں شادی میں بلا لیں گے بغیر ویزا کے اس کے بزنس ٹائکونز بلا لیں گے تو فوج مداخلت کرے گی نا یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے فوجی مر رہے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے تم جو مار رہے ہیں اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے گھوم رہے ہو تو یہ فوج کی اگر یہ مداخلت ہے تو یہ مداخلت اور پوری دنیا کے اندر ساری فوج کی رہے گی اپنے دشمنوں کو ایڈیٹیف کر رہا ہے مداخلت ہے تو مداخلت پہ جاویل لطیف صاحب رابطے کس نویت کے ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کوئی اس پر کلیارٹی آنی چاہیے یہ جو مبہم سے بیان ہے نا کہ وہ کہیں کہ رابطے ہیں اور رابطوں کا کہانی ہم نے سنجھے ایک بڑھ جائے آپ یہ پوچھے کہ جیسے آپ کی مریم جھوٹی نے یہ بات کہی تھی کہ میں موں پہ ماروں گی اور میں پیر پڑھ گیا آگے سپیکر کے ریزنے سے نہ لو پھر کا اکتیس دسمبر ہم چلے جائیں گے اسی طرح اس نے کہا ہم سے رابطے ہو رہے ہم نہیں کر رہے آئیس پیار نے کار کنفرم کر دیا کہ کوئی بیگ ڈور رابطے نہیں ہو رہے تو اس کا ہوتا ہم یہاں بھی جھوٹ بولا قوم کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے بتائیے جاویل عطیب صاحب میں توکر رکھوں گا ندیم ملک صاحب مجھے بھی ٹائم دیں پورا میں ایک ندیم ملک صاحب بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب آئین کے تحت حدود میں آئین نے جو تیین کی ہے آدھاروں کی اس میں کام ہو رہا ہو تو وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی دوسری بات یہ ہے رابطے کس کی ہیں جویل صاحب کہ منتخب نمائندے منتخب نمائندے اور آئین کے تحت آئین کے متحد سرکاری ملازم ایک پیج پر نہیں ہو سکتے یہ دو چیزیں ہیں اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضیا مشرف کے دور کو چھوڑ دیں اس پہ بہت کچھ لی فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی جائیے لیکن حکومت وقت کے ساتھ ان کا ایک ہی پیج پہ ہونا ضروری ہے حکومت جو فیصلہ کرے فوج کا کام ہے اس پہ عمل درامت کرنا یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بات درست نہیں کہہ رہے ہیں نہیں ملک صاحب میں ملک صاحب میں اس کی وضاحت دیتا ہوں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں بات پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز مشرف اور ضیا اللہ کے دور کو چھوڑ دیں اس پہ بہت کچھ لکھا گیا بہت کچھ سنا گیا میں بات کرتا ہوں دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ اور اس کے بعد سینٹ کا الیکشن یہ موڈل ہیں دو اس کو اٹھا لیں اس پہ بات کر لیتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ دو ہزار چودہ میں جب دھرنا دیا گیا کس نے دلوایا سر ابھی آپ کے رابطے کس ہیں میرا سوال کہیں اور ہے آپ کوئی اور لے کے مجھے جا رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی آپ کے رابطے فوج میں کس ہیں یہ ایک سوال بنیادی سوال ہے اس کی کلیریٹی ہونی چاہیے اگر میرا یا میری جماعت سے کسی کا رابطہ ہے تو کل ایک وضاحتی بیان آیا نا ایک سوال کے جواب میں تو یہ آج ہے وضاحتی بیان جو یہ اس سے پہلے بھی ایک کوٹ کر رہے تھے فیصل وڑا صاحب کہ وہ گئے اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آیا تو مجھے یہ بتا دے کوئی کہ کیا کوئی زبردستی آپ کے گھر میں گھس سکتا ہے آپ کی رضا مندی کے بغیر آپ کی رضا مندی کے بغیر میں آپ سے میٹنگ کر سکتا ہوں اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ان دھائی سالوں میں سچ جویز عطی صاحب میں آپ کے جواب سے اتفاق نہیں کرتا آپ شیاسی آدمی آپ اپنی پوزیشن کے مطابق جواب دیں گے ایک تو میٹنگ ریکویسٹ کی گئی تھی جو ہمیں بتایا گیا بعد میں بریفن میں ہم نے سوال جواب پوچھا تو ہمیں بتایا کہ میٹنگ کی بقاعدہ فارمل ریکویسٹ آئی تھی جو زبیر صاحب والی میٹنگ آپ حوالہ دے رہے ہیں لیکن میں آپ کو اس سے بھی ساتھ ایک اور سوال ملا دیتا ہوں جب آرمی چیف ایکسٹینشن کے اوپر بات چیز چل رہی تھی تو یہاں سے شہباز شریف خواجہ عاصف آیاز صادق صاحب یہاں سے لندن ان کو اور شاید رانہ تنویر لندن نوانہ کیا گیا تھا اور ہمیں تو جو پتا چلا تھا یہاں اسلامباد کے ہر سیاسی حلقے میں یہ بات بالکل عام تھی کہ یہاں سے پیغام لے کر گئے ہیں اور غیر مشروع حمایت خواجہ عاصف نے بعد میں پبلیکلی اس کا اعلان کیا تھا اور پیغام لے کر گئے تھے اپروول لے کر آئے تھے اب یہ کہیں کہ رابطہ نہیں تھا تو میں تو نہیں مانتا ہے کیونکہ ہم تو تو بڑے سینر قدہ اور آپ کی سیاسی جماعت کی جو شخصیات ہیں ان کی زبانی یہ کھانی سنی تھی میں آپ کی بات کو ہنڈر پرسنٹ اگر سچ مان لوں اور میں انڈوز کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں پھر کہ سر گئے تھے نا جی پیغام لے کے اب اس میں تو اب شاکر نہیں ہے بغیر شک و شبہ کے پیغام لے کر گئے تھے تو پھر رابطہ نہ ہوتا تو پیغام بیسی جاتا مجھے اجازت ہے بات کروں جی سر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں صرف کہ کل ایک وضاحتی بیان آیا کہ بیک ڈور کسی سے رابطہ نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میں اگر مان لوں سو فیصد تو وہ رابطہ کس نے کیا اور کس کے کہنے پر کون پیغام لے کر گئے جو آپ نام لے رہے ہیں کسی کی خواہش پر کیا حکومتیں وقت نے بیجا تھا سر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے سر یہ آپ سوال جو آپ دیکھیں نا جی بجارت بجوانے کی بجائے آپ سے صحیح بتائیں کہ میں نے چار بندوں کا نام لیا ہے وہ پیغام لے کر گئے تھے آپ آدھی بات اپنے مطلب کی آپ بات کرتے ہیں اور اپنے مطلب کی سننا چاہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے آپ سیدھی بات کریں کہ اس وقت سر چار بندے آپ کے پیغام لے کر گئے تھے آپ بتائیں کہ چار بندے پیغام لے کر گئے تھے بھائی گئے لوگ آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بھی سچ کیوں نہیں بولتے آپ کہ کس نے بجوائے تھے کس کے کہنے پر گئے تھے وہ آپ بتائیں نا جی یہ تو سوال آپ سے یہ آپ بتائیں نا جی میں بات کرتا ہوں آپ مجھے بات مکمل نہیں ہونے دیتے میں آپ کو یہ کہتا ہوں سر آپ بتائیں نا کس نے بیجے تھے چار بندے پیغام لے کر گئے اور وہ پیغام کس کا لے کر گئے یہ آپ بتا دیں میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت وقت نے تو وہ پیغام بہت شریف کو دے گئے سر کمال ہے وہ بڑے میاں صاحب سے مور لگوانے گئے تھے یہ آپ بتا دیں کہ بیجا کس نے تھا کس کا پیغام لے کر گئے تھے آپ بتا دیں میں وہی تو کہنا چاہتا ہوں جو آپ سننا نہیں چاہ رہے آپ کو بھی علم ہے کہ کس کا پیغام لے کر گئے تو پھر کل کیا تو بیان آیا ہے سر مجھے تو میں تو آپ سے سننا چاہتا ہوں یہ سوال ہے آپ سے تاکہ میرے دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آجے میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کل کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے نا اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغام کسی کا لے کر گئے تھے تو پھر کل کے بیان کو سچ مان لوں یا آپ کے بیان کو سچ مان لوں کس کو مان لوں سر آپ گول گول گھمائی جائیں اس طرح نہیں کام آگے چلے گا نبیل گبول صاحب آپ فرمائیے یہ اب اس طرح کی باتیں کر کے گزارہ نہیں ہوگا آپ کو کچھ لائنز ڈرو کرنی پڑیں گی کوئی ورکنگ لیشنشپ بنانے پڑیں گے یہ رابطے بھی ہو رہے ہیں پیچھے چھپ چھپ کے ملتے بھی ہیں پھر پبلیکل یہ آ کر پاسچرنگ کچھ اور طرح کی کی جاتی ہے ایسے تو معاملات آگے نہیں چلیں گے کون اکساتا ہے فوج کو کہ ٹیک آور کر لو یا کون ہے جو جا کے ان کو اکسا رہا ہے کہ اپنے چیف کے خلاف ایکٹ کرو پرائیم میریسٹر کے بیانات تو بڑی خطرناک طرف اشارہ کر رہے ہیں گبول صاحب دیکھیں ملک صاحب میں سمجھتا ہوں جو پرائیم میریسٹر جس طرح طریقے سے بھی آپ نے بھی سنایا ان کے بیانات کئی دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف فوج کو اور اپوزیشن کی پارٹی اس کو آپس میں لڑانے کے لیے پرائیم میریسٹر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کبھی بھی میں نہیں سمجھتا ہوں میں اپنی پارٹی کی حوالے سے بات کروں مجھے دوسری پارٹی کی طرف سے میں بات نہیں کروں گا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اکسایا ہو یا یہ کہا ہو کہ بغاوت کریں فوج کے اندر ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے اس ادارے کو اور ہمارا ادارہ ہے ہمارا فوج ہے ہماری فوج کے اوپر اگر اس طرح کے سیاست ہوتی ہے تو ہمیں برا لگتا ہے اور ہم نے شاید یہ کہا بھی ہے نواز شریف صاحب کو کہ اوپن لی پبلک میٹنگز میں کسی جنرل کا نام لینا یہ مناسب نہیں ہے ہم نے کہا بھی ہے اور میرے خیال میں اس کے بعد پر نام لینا شاید بد بھی ہو چکا ہے جہاں تک آپ کا شوال صاحب کی جماعت سے انتہائی قریبی جو ورکنگ لیشنشپ کہلیں اسے بڑی کارڈیر لیشنشپ کہلیں وہ موجود ہے بلاول بھٹو کی اور میرے خیال میں اس میں کوئی گیپ نہیں ہے اور ٹرس بھی ان کا کافی اچھا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑے قریبی رابطے میں ہیں تو پرائم منسٹر کو تو ہو سکتا ہے شباہ ان کے اوپر دیکھیں پرائم منسٹر گھبرا ہوا تو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ مچ کے جو صورتحال تھا وہاں پر خود پرائم منسٹر نے کہا کہ میں عمران خان نہیں ہوں میں پرائم منسٹر ہوں اس لئے میں نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے ریزنز بھی بتایا کہ ان کو کیا کیا ایشوز تھے کیا ترنٹس تھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے رابطے ہیں تو ہم ڈیڈائی نہیں کرتے کہ ہمارے رابطے نہیں ہیں ہماری دوستیاں سرح آپ ڈیڈائی کری نہیں سکتے آپ کی دوستی ایسے ہے پورے اسلامباد پینڈی سب کو پتا ہے کہ آپ کی میٹنگز ہیں تو وہ کیسے آپ ڈیڈائی کر سکتے ہیں آپ کی لیڈرشپ سے بلاول بار بار جاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیڈرشپ جاتے ہیں یا وہ آتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو جو ہے خطرہ یہی ہے اور وہ لڑا دے کے لیے کہتا ہے بار بار اکسارہ ہے ہمارے ادارے کو کہ دیکھیں آپ کے لیے یہ اس طرح کہہ رہے بغاوت کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا بغاوت ہوگا تو کیا ہوگا اگر جمہوریت ڈیڈیل ہوگی تو ہمیں کون سا فائدہ ہوگا اگر عمران خان کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا جائے گا تو کل کو ہمیں بھی ہٹایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اس طرح کی ہمیں باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں ہماری ابھی سے نہیں ہیں جو پہلے ایک شخص کا بھی کرنل تھا آج وہ جنرل بنایا تو وہ کرنل کے وقت سے ہمارے دوست ہے آج وہ جنرل بن گیا ہے تو دوستی تو رہے گی ہماری میری ذاتی دوستی ہے بہت سارے پارٹی کے لیڈرشپس کی ان کی بھی دوستی ہوگی مسلم لیگ نون والوں کی بھی ہے تو یہ ڈینائے کرنا کہ ہمارا فوج ہے بھئی ہم چپ چاہیں جس سے ہماری دوستی ہم جا کے مل سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان کو اٹھا کے بار پھینکو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ کے اوپر مربار ہے اور کہا جا رہا ہے پرائم نیسٹر کے ایک دفعہ بیان دوبارہ سنوائے جو جلسے والے سنوائے ہیں میرے خیال میں وہ سنوائے ہیں ایک دفعہ شاید اگر غلط فہمی ہو کسی کو تو نکل جائے کہ وہ پرائم نیسٹر کہہ کیا رہے دوبارہ پلے کریے گا جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور آئیس آئے کے ڈی جی کے خلاف یہ وہ نواز شریف ہے جو زیال و حق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بناتا فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئیس آئے چیف کو بدلو لنڈن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف باہر لنڈن میں بیٹھ کے فوج کے خلاف سازش جب اب کہتے ہیں کہ آرمی کا چیف جو آئیس آئے کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادار ہے کیا انہوں نے نو کانفرنس موشن پاس کرنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کو کرو وارڈر صاحب کیا انت کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا کیونکہ یہ بیانات تو بہت یہ خطرناک بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کس کے بیانات پرائم نیسٹر کے پرائم نیسٹر تو کہہ رہے ہیں آپ پوزیشن ان کو فوج کو اکثاری ہے بغاوت کرو یا پرائم نیسٹر کے خلاف تو یہ آپ نے چیف کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں پرائم نیسٹر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوتا ہے پرائم نیسٹر اپنی قوم کو ایز سربراہ بتا رہے ہیں کہ جو گھر کے گھندے بچے ہیں ان کے بارے میں ان کی مزید اسلیت بتا رہے ہیں کہ یہتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ پہلے نے چوری کی پہلے نے بیمانی کی ملدش بنی کی پھر جیلوں میں گئے جیلوں سے بھاگنے کے لئے بیماری کا ڈھونگ را چاہیا ڈھونگ را چاہے باہر گئے جمہوری بن گئے انقلابی بن گئے وہاں سے پھر انہوں نے انڈین نیرٹیو لے کے اٹھانا شروع کیا نواز شریف تھے اور اس کے بعد پہلے پرائم نیسٹر حدب بنائے پھر فوج کا چیف حدب بنائے پھر ڈی جی آئی سٹر بنائے یہ قوم کو گھر کے بڑے کا کام ہوتا ہے آگا کرنا کی اگر یہ بتایا جائے کہ فوج کے اندر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے چیف کو اٹھا دو اگر یہ حکومت کو نہیں اٹھاتا تو یہ ایک بہت بڑی کانسپیریسی کی بات ہو رہی ہے جو پبلیکلی وہ بتا رہے ہیں سر یہ تو دیکھیں نا نہ تو گمڑ بچی ہے نہ کوئی فوج اتنا ڈسنے کے بعد بھی بچی ہے کہ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا وینم لے کے پیدا ہوئے شریف خاندان والے ان کے تو ان کے تو خون میں زہر ہے فوج کے لیے کیونکہ فوج ان کو پاکستان بچانے کا کہتی ہے یہ پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے یہ پاکستان سے سازش کرتے یہ دشمن ملکوں کو اپنے گھر بلا کے بیٹھتے تو ان کے اور فوج کے مفادات اور پاکستان کے مفادات اللہ کہیں گے یہی وزیراعظم کا بھی جھگڑا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ پوری پیڈے میں جھگڑا کیا ہے پرائم منسٹر کا انٹرسٹ ہے پاکستان جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے وہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے تو ان کے فیور میں وہ انٹرسٹ جاتا ہے یہ بہت سمپل سی لڑائی ہے سر ویسے ایک دن بیٹھ کے کسی دن میں اور آپ مل کے سیونٹی ون کے ذمہ دار کون کون لوگ تھے دس بارہ لوگوں کی ایک فیرست بناتے ہیں دیکھیں ندیم علیہ صاحب میں نے کہیں نہیں کہا کہ غلطیاں کسی سے نہیں ہوئیں سب سے غلطیاں ہوئی ہے فوج نے ایک جھلے کو جو سارا دن بیٹھ کے نوازی کھانا پینا کھاتا پیتا رہتا تھا اپنے عمر کے حساب سے اس کا فزن تھا سوائے پلیٹوں میں کھانے کھانے کی علاوہ کچھ نہیں کہا تھا باپ نے آگے کہا یہ جھلہ ہے میرا بیٹھا رکھو اس کو اس کو وزیراعظم لگا دو نہیں نہیں پہلے تو فنیس میں اس لگا لگایا کس نے زیاو لگا دو وہی بیٹھے کے روٹیاں توڑتا رہے گا وہی کھانے کا مسئلہ ان کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ روٹیاں کھاتے کھاتے ساتھ ملک کا خزانہ بھی کھانا شروع کر دے گا ایک منٹ اس کے بعد جب یہ ملک کا کھانا شروع کر دیا پیسہ کھانا شروع کر دیا اس کے بعد یہ ملک کی دشمنی بھی آگے اور جو جھوٹے پالش کرنے والے مالیش یہ جو ہے چار نمبر گیٹ کی پیار کھڑے ہونے والے لوگ جو ہے وہ جمہوری باتیں کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ غلطی ہو گئی جاویل ازیزاد کہیں گے پرانی باتیں چھوڑ دیں مان لیا ڈیبیٹ کے لیے کہ یہ غلطی ہو گئی ان سے جس چیف کے بارے میں آج آپ زہر اگل رہے ہیں اس کو آپ نے کئی ہفتوں پہلے کچھ مہینوں پہلے تو ایکسنچن دی ہے without any condition تو میں آپ کی بات کیسے ماننوں غلطی آپ دس سال پہلے کر رہے ہیں ملڈ پہلے کر رہے ہیں دس دن گھڑ پہلے کر رہے ہیں دس گھنٹے پہلے کر رہے ہیں غلطییں کرتے جارے ہیں غلطی کا صرف وہ کیا ہے جاویل ازیزادیو صاحب لیکنفائی کرنے کا طریقہ ہے کہ نواز شریف کوئی سارے کیسز معاف کریں تو کرسییں پٹھا دو اور اس کے بعد جب اس کو کچھ ہو تو مریم نواز کو پٹھا دو اس کو کچھ ہو تو مریم نواز کے بیٹے کو پٹھا دو جویل ازیزادیو صاحب سوال تو یہ صحیح کر رہے ہیں صحیح سوال اٹھا رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب آپ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ کبھی آپ میدان میں نکل آتے ہیں کبھی جہادی ہے کہ ان کے خلاف ہم نے بولنا ہے اور کبھی آتے ہیں تو ایکسٹینشن کے لیے کہتے ہیں غیر مشروط حمایت دیکھیں جو غیر مشروط حمایت کی جہاں تک بات ہے ایک قانونی سکم کو دور کرنے کے لیے اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو کیا اس قانون کو اس سکم کو دور کرتے ہوئے اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یہ اس وقت بھی سواب دیدی اختیار تھا پرائم نیسٹر کا یہ آج بھی سواب دیدی اختیار ہے آپ چھپ نہیں سکتے آپ نے ایکسٹینشن کو سپورٹ کیا تھا آپ چھپے نہیں اس کے پیچھے آپ کہیں کہ ہم نے سپورٹ کیا تھا جو کام کیا اس کو ماننے گا ایک سیکنڈ رک جائیں جو فیصل بات کرتے ہیں جس شخص کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی شخص کو نہیں کہا کسی ادارے میں بیٹھے شخص سے ہماری بات نہیں ہوئی کہ اس کو ہٹا دیں یا بغاوت کر دیں اگر ہم نے بات کی ہے نام لے کر تو ہم نے ان کے رول ان کے کردار کی بات کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے بات کی اور آج بھی کہتے ہیں کہ کیا آئین قانون کے مطابق اگر ہم کام کریں گے تو کیا غلط کریں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو پھر تہتر کے آئین کو پھار دو اور کہو کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہی ہوگا مجھے ایک سمجھ نہیں آتی یہ بار بار یہ کہتے ہیں عمران خان عمران خان اس شخص کا نام لیتے ہیں پویتر اس کو بناتے ہیں مگر دوزار چودہ کا دھرنا چار حلقوں کی بات کر کے جواز بنا کے جو دھرنا دلوایا گیا تھا مجھے یہ بتائیں کہ تحر القادری کو کون لائیا تھا اور دو دفعہ اس کے علاوہ بھی جو دھرنے کسی اور جگہ دیئے گئے تھے جن کو پیسے بھی بانتے گئے تھے یہ آپ سے ایک سوال بوجھیں گے میاں صاحب آپ نے بہت اچھی بات کر لی دھرنے والی جس کو جس نے کہا بقول آپ کے وہ تے ظہیر الاسلام صاحب انہوں نے آپ سے اسطیفہ مانگا اس وقت مکر گئے اس وقت ان کو آپ نے سیٹیفیکیٹ دیا بیس پرفارمنگ آفیسر کا اس کی فیر ویل کی چائے کی دعوت کی تو ایک آدمی اگر برا ہے جس کی مجال نہیں ہو رہی تھی اس وقت آپ بولیں نہیں آپ اس کے جانے کے ریٹائر ہونے کے بعد بولیں یہی آپ نے حاصم باجوا کے ساتھ کیا جب تک وہ ڈال لیڈز کا قصہ آپ کی مریم نواز کے نہیں لے کے آیا تھا تب تک وہ فرشتہ تھا حظیم ملک صاحب مریم نواز کا ڈال لیڈز کا قصہ میں اس طرح بات نہیں کرتا آپ فوج نے سٹینڈ لے لیا تو آپ نے کہا کہ اس کی ریٹائر ہونے کا انظار کیا ریٹائر ہونے کے بعد آپ اس کی پیزا لے کے آگئے اب وہ پیزا اگر آپ پر ایکسٹر ٹاپنگز آپ کھلا رہا ہے تو پہر آپ انجوئے کریں آپ کو وہ پیزا جو بغیر چیز کس نے افر کیا تھا جب وہ فوج کی وردی میں تھا آپ کب کھڑے ہوتے تو میں آپ کو کہتا کہ آپ کو آپ نے ان کے پیزے کا سوال کیا ہے تو پیزا کی آپ کو پوری انویسٹیگیٹ کر کے کم از کم انہوں نے ایک question ریز کیا تھا تو وہ تو سامنے رکھنا چاہیے تھا نا قوم کے باقی ہر چیز کے آپ تحقیق کے لیے community بنا دیتے ہیں یہاں بھی حمد کر لینی تھی سر میری بات سو دیں آپ کب ختم ہو گیا سارا کچھ کیا ختم ہو گیا تو کر کے تحقیقات بتاہ لیتے ہیں تو اگر تحقیقات جو انہوں نے دیئے سوائد اور چیز ایک سپنی لیگر پرائیمیسٹر کو دیئے اگر اس میں کوئی چیز ہوگی تو اس کی بھی ہوگی میری بھی ہوگی جوے لطیب صاحب ندیم صاحب ندیم صاحب ایک سیکنڈ کے لیے فیصل میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میری بات مکمل ہو لینے دیں آپ بات کریں آپ کا حق ہے آپ جو کہنا چاہتے ہیں مگر ندیم صاحب مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ وہ دنیا فانی سے چلے گئی ایک شخصیت جنہوں نے کہا تھا کہ پھر میں سب کچھ بتاؤں گا کہ مجھے اسلامباد کون لے کر آتا تھا اور کون پیسے بانٹا تھا مگر مجھے آج جو زندہ ہیں ان سے سوال میرا یہ ہے کہ دھائی سال ہو گئے بھائی اب دھائی سال ہو گئے آج کوئی دھرنا ہوا ہے پورے پاکستان میں اور اس وقت جس ترتیب سے دھرنے دلوائے جاتے تھے کیا وہ مناسب تھا اور کیا آج دنیا کے ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ کون دھرنے دلواتا تھا اور کون پیسے دیتا تھا اس کے باوجود میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کل میرے بڑے محترم ادارے سے ایک وضاحتی بیان آیا آپ نے دھرنے کا دعویٰ کیا تھا اعلان کیا تھا کیا ہی نہیں کیا اپنا جاویل لطیف صاحب چھوڑے آپ تو نہ ہی یہ بات کریں آپ کے وہ جو ساتھی جن کے ساتھ آپ نے ہاتھ سے ہاتھ میں لائیا تھا وہ ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے وہ دھرنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ کھڑا ترین نہ پڑتا ہے نا سر نہیں نہیں اس طرح نہ بات کریں بات ندیم ملک صاحب یہ ہے کہ آج مجھے کوئی یہ بتائے کہ گروت ریٹ جب پانچ اشاریہ آٹھ پہ تھا تو اس وقت ایک ٹویٹ آتا ہے کہ معیشت بڑی مشکل میں ہے اور آج زیرو پہ ہے تو کوئی کسی جانب سے وضاحتی بیان نہیں آتا اور آج کہ چیف اگزیکٹیو امریکہ میں بیٹھ کر جب یہ اقرارے چرم کرتے ہیں کہ القائدہ کو ہم ٹریننگ دیتے رہے کوئی جواب نہیں آتا کسی جانب سے کیا ہم وہ سیاسی بیج کینی سے نکل گئے ہیں یا ابھی وہ سیاسی بیج کینی کی تلوار ہمارے سر کے اوپر ہے جس کی طرف پرائیم نیسٹر اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا لیکن پرائیم نیسٹر میں نے پہلے کہا کہ گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ خود گھبرائے ہوئے اسی چیز سے کس بات سے گھبرائے ہوئے ہیں اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا کل کا بیان ہے ابھی جو میں چلا رہا ہوں نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا وہ اسی چیز سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہیں ہمارے تعلقات جس طرح ان کے تعلقات اچھے ہیں تو ہمارے تعلقات بھی خراب نہیں ہیں ہمارے تعلقات جیسے میں نے کہا کہ پہلے اگر کوئی جنرل ہے تو وہ ہمارے دوستہ ہے آپ پنجابی میں کہتے ہیں نہ تینہچ نہ تینہچ وہ والے یہ ابھی کیفیت ہے آپ کی آپ تو ابھی سینٹر میں آنی سکتے ہیں نہیں کیفیت یہ بات نہیں ہم کیوں ہم کیوں دیکھیں ہمیں کیوں اپنا دیکھیں آپ لوگ یہ کیوں امپریشن پرائیم نیسٹر کی بات کو سچ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پرائیم نیسٹر نے بات کی ہے ہم نے فوج کو کہا کہ بہاوت کرے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ پہلے بھائی آپ اتنی ریلیمنٹ ریلیمنٹ بھائی ہے آپ صُبائی پارٹی ہیں آپ تین میں نہ تیرہ میں آپ کو کس نے کہا دیا ہم مخاتم نواز کے پر اور ہے مریمتٹ پر اور ہیں آپ ریلیمنٹ پارٹی بنا کر رہے ہیں جیسے آپ ایک پارٹی ہیں آپ ایک تیوریمنٹ تیوری فاصل آپ میں ایک نیسے چالیس ممبر ہیں تو یہ تو ان کی مہربانی ہے جن کی باتیں عمران خان کہہ رہا ہے کہ جو کل تک ان کے ساتھ تھے جو رٹی ایس کو بند کر دیا تین دن کے بعد ریزلٹ آئے آپ سب کے ریزلٹ کیسے آئے ہمیں نہیں پتہ تین دن کے بعد میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں یہ اچھے آپ کے ساتھ فیصل اچھے اگر ہیں آپ کے ساتھ تو آج ہمارے ساتھ بھی اچھے ہیں اور آپ لوگو یہ بات آپ بری لگ رہی ہے ارے یہ بڑی مزہ کی بیان دیا انہوں نے کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اچھے ہیں تو آج ہمارے ساتھ بھی اچھے ہیں تو اگر ہمارے ساتھ آج اچھے تو آپ почему برا لگ رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں کہتے ہیں کہ کوئی اندوسان کی فوج تو نہیں ہے نا ہماری فوج ہے سب کو پیار کرنا دی اگر ہمارے اچھے تعلقات ہیں کہیں کہ دشمن آ جائے اور یہاں قتل و غارت کر دے سپوجیوں کا اور آپ سے اگر کوئی سوال ہے تو میرے بھائی دیکھے رہے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا زہر کسی کے باپ کا ملکہ نہیں ہے مجھے بتائیں نا مجھے بتاؤ کہ پرائم منسٹر ہاؤز میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو پورا پرائم منسٹر کو چلا رہا ہے جس جس کے جس جو میری ملاقات ہوئی ہے ایک دو لوگوں سے آپ ہی کے لوگوں سے اور وہ بتاتے ہیں کہ جی جو پرائم منسٹر سمری پہ سائن کرتا ہے اس بندے کو اتنی طاقت ہے کہ اس سمری کو واپس رت کرا تھا ہے پرائم منسٹر کو اس statistics اور کہنتا جی اس کو واپس کرے اور اس کو اس طریقے سے اس کچھ کے پرائم منسٹر اس کا نام آج لے گی نہیں احمد کر کے گبول صاحب آپ چلیں اس کا نام تو نہیں سکتے ہیں نہیں نہیں لے سکتے ہیں آج آزم خان آزم خان آزم خان آزم خان پرنسبل سیکرٹری آزم خان میں اس کے نام لے کر بول رہا ہوں وہ پرائم منسٹر کو ویڈکٹیٹ کرتا ہے وہ پرائم منسٹر کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اور چار لوگ چلا رہے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر پرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر سیکیٹری پرائم منسٹر سے زیادہ پارفل ہے تاریخ میں کسی بھی پرائم منسٹر کو آپ نکال کے دے گے کوئی اتنا طاقتور نہیں تھا جو آج کا پرائم منسٹر سیکیٹری وہ صبحی حکومت بھی وہی چلا رہا ہے آپ کا پنجاب کا پنجاب کا چیف منسٹر کو کچھ پتہ نہیں ہے روز صبح انسٹرکشنز وہاں سے جاتے ہیں اور پرائم نیسٹر ہمارے بیچارے دیکھو ہمارا پرائم نیسٹر مولا ہی پرائم نیسٹر ہمارا پرائم نیسٹر کو سیاست کا کچھ نہیں پتہ ہے آپ ہی بتا سکتے ہیں گبول صاحب نہیں وہ وہ گبول صاحب جو ہے نا وہ اپنے سندھ کی تجربے کے ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے وہ ہر چیز آپ کو پتہ بینک اکاؤنٹ ڈرائیوروں کے نام ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کیا آزم خان اتنا طاقتور ہے سر جد جد وہ نبیل صاحب ریپلیکیٹ کر گئے ہیں اپنے نماغ کے اندر اگر آزم خان کو میرے نیچے کو کام کر رہا ہے آزم خان نے منسٹرز نکلوائے ہیں آزم خان نے پرانی دوستیں توڑوائے ہیں تین چار منسٹروں کی چھوٹی ہونے والی ہے جلدی ہاں تو یہ دی پتہ آزم خان نے نکالنے ہیں پرائم نسٹر نے بری کارکردگی پر نکالنے ہیں لیکن ہونے والے ہیں منسٹروں کی تبدیلی ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی تو آپ پرائم منسٹر سے ڈائریکٹر ہیں ہم خود پوچھ لیں نہیں نہیں سارا آپ خبر دے دینا چاہیے میرے پاس کچھ خبر نہیں ہے پرائم منسٹر کا پراغٹر ابھی اندر اعظم خان کا نام لیا ہے تو اس لئے وہ لوگوں کا سننے سنانے میں باتیں آ جاتی ہیں اسلامباد میں آپ کو پتہ باتیں پہلے وہ گوسپ شروع ہوتی ہیں چرچہ شروع ہوتا ہے اس کا کہ یہ کام ہونے لگا اس کی وزارت جانے والی ہے پاور کی جانے والی ہے یا اس کی کوئی وہ پیٹرولیم کی ایک تحقیقاتی ریپورٹ آنے والی ہے اس طرح کی باتیں پہلے شروع جاتی ہیں ہم تو کوئی چیز کمرے میں جو کرتے ہیں وہ بار چھپاتے نہیں ہمارا کام ہے جو کمرے میں ڈسکس ہوا ہے وہ کام کی عبارت آکے بتا دیں تحقیقاتی لائیکلی ہوت ہے لائیکلی ہوت تو اس 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 منٹ بھی ہے پرائم منسٹر کا پراغٹیو ہے کہ وہ کس کو ہٹا دیں کس کو دکال دیں کسی وقت بھی کسی وقت فیصلہ کرتا ہے آزم خان is more powerful than the prime minister سر آپ کا producer being an anchor آپ سے powerful ہے سر بتا دیں نہیں آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے کان میں اس وقت کو سوال پوچھ رہا ہے اس وقت تو وہی powerful سوال کی حد تک نہ آپ سے پوچھ رہا ہے but executing authority ازم خان کا producer ہی ہے پرائم منسٹر کا اگر subordinator آزم خان ہے اور وگر آزم خان اس کو آگے چیزیں بتاتا ہے بیورکرائٹوری ہے پرائم منسٹر ماتحت ہے اس کے ہم سب ماتحت ہیں تو ہم override کیسے کر سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کل پرائم منسٹر کوئی فیصلہ کر دے اگر آزم خان ماتحت ہوتے ہوئے کرے گا تو پھر تو یہ نظام ہی بدل دینا چاہیے میں یہ نظام لگانے میں تو کوئی عرض ہے فردوس آشے قوان کا statement چلا دو نا دیم ملک صاحب فردوس آشے قوان کا statement چلا دو بقاعدہ investigate کیا سوال جو آپ کیا نورالحق قادری صاحب سے میں اس سمری کا نام دلوں گا بڑا controversial پھر ایک موقع کے اوپر جہنگیر ترین صاحب سے ایک issue پہ اوپر میں نے سوال جواب کیا وہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا contents of the minutes تھے اور سمری تھی وہ کچھ تبدیل ہوئے تھے اور اس کے اوپر controversy ہے جو investigate پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے دیکھیں ندیم ملک صاحب مجھے exactly آپ کے سمری کی بات کرنے ہو تو میں جن نہیں بتا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گی کئی دفعہ کئی دفعہ لیکن یہ ایسے پی ایم کا کام ہوتا ہے پرائم منسٹر کا جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے اس کا کام ہوتا یہ پرنسپل سیکرٹری کا کہ وہ پی ایم کو guide کرے کہ اگر اس سمری کے اندر supposedly last cabinet کے اندر ایک سمری تھی جس کے اوپر سمری آگئی لیکن اس پہ high code کی reservation تھی تو اس نے پرائم منسٹر کو بتایا کہ سر اس پہ high code کی judgment ہے تو ہم نے کہا اس high code کی judgment کے حساب سے جو سمری کا clause بنتا ہے وہ بنا لو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہمیں high code نے کوئی کام کیا کہا ہم اڑا دو supreme code نے کہا اڑا دو دیکھیں ہم قانون کا اگر اس نے guide کیا تو اس کی برائی ہوگی اس کا کام ہے اس کو guide کرنا break لے لیں جی break سے واپسی پہ جاویل لطیف ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ایک اور بھی ابھی سوال جو باقی ہے وہ ہے پاکستان میں accountability کا نظام جس کے اوپر ابھی تازہ خبریں یہ چھپڑی ہیں کہ پیسے پتہ نہیں ہم نے recover کتنے کرنے تھے جرمانوں میں ضرور پیسے دے رہے ہیں break لے لیں ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جاویل لطیف سب broadsheet کی جو خبریں آئی ہیں اس سے تو آپ کو تقویت ملی ہوگی لیکن جو اس کا interview دیا اس نے صاحب نے اس نے تو نواز شریف پہ الزام بھی آیت کر دیا کہ ان کا وہ بتیجہ تھا یا کون تھا اس نے آکر رشوت بھی آفر کی تھی ملک صاحب اکیس سال سے یہ تماشا چل رہا ہے فلیٹ کے حوالے سے اور جس طرح ایک نیب کے نمائندے نے عمران خان صاحب کی تاریخ کی اور ازامات کی بچھاڑ کی نواز شیف پر اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور اگر اس میں کچھ سچائی ہوتی تو تیرہ سال یہ کیس چلا کوٹ میں اس میں کیوں نہیں انہوں نے کسی کا نام لیا کہ مجھے کسی نے پیسے کی یا رشوت کی آفر کی ہے یا یہ یہ ثبوت ہے میرے پاس اور یہ بندہ جو ہے ایک اگر بات کرتا ہے کسی کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے یا لندن کوٹ کی اہمیت ہے خدا کا خوف کریں یہ ایک بائی ڈیزائن یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہر پاپلر لیڈر کے خلاف لندن کوٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ نوازی بڑے انہوں سے انٹ آدمی تھے معذرت کے ساتھ وہ تو بروڈشیٹ کے جو اگریمنٹ میں خلاف برزی تھی اس کے اوپر اس کو ہمیں پنشمنٹ مل گئی یہ بروڈشیٹ کو فائدہ ہو گئی میاں جاویل لطیف صاحب نے پھر بہت اچھی بات کمال بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سب کو جھوٹ تھا تو بھائی مریم نواز نے اسی بروڈشیٹ کے اوپر ابھی کچھ دنوں پہلے ٹویٹ کیا تو کریڈٹ لیا کہ جی ہمارے پہ الزامات تھے وہی بروڈشیٹ کا مالک آ کے انٹرویو دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا اس نے بھائی بھائی کی تو بھائی آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں ایک آدمی دو گھنٹے پہلے اچھا ہوتا ہے دو گھنٹے پہلے برا جاتا ہے ڈیسائیڈ کریں نا آپ آپ کا یہ طرز سیاست ہر جگہ یہ اپلائے ہوا ہے فوج کی بات کر لیں سارے چیف صاحب کو یہ مسئلہ سارے لیکن آپ کا بھی طرز سیاست سمجھنے ہیں اسی بروڈشیٹ والے نے کہا دو سو بندوں کی لسٹ ہی ہمارے پاس ابھی دو زار اٹھارہ میں اس نے شاید کہا کسی اوفیسر کے ایک آکانڈ میں ایک رب ڈالر پڑا ہوا تھا آپ ہی کا دور بن جاتا ہے دو زار اٹھارہ سار تو کدھر گئے سار میری بات سوئے دو زار اٹھارہ کون سا مہینہ تھا ہمارا پھر پنامہ پھر پنامہ بل صاحب اس سے یہ بھی اکتیس جنرے اکتیس جنرے چار سو لوگوں کا نام تھا کدھر گئے ساڑھے چار سو لوگ نہیں نہیں آپ کی نیسروں سے یہ نہیں کہا عمیران خان کی حکومت آنے کے بعد یہ کام ہوا ہے ہائپ دے رہے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہونا چیز میں تو ایک ہائپ بہت بڑی سبت آپ ایک آدمی کو خریڈٹ لے مریم نواز اپنے باپ کے الزامات کے اوپر جویس صاحب وہ کس افیسر کے کونڈ میں ایک ارب ڈالر پڑا ہوا ہے ملک صاحب آپ یقین جانے 73 سالوں میں اتنی کرپشن پاکستان کی کسی حکومت کے وزرانے نہیں کی میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی کرپشن ان ڈھائی سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی اور سہولت کاری عمران خان صاحب میں دو چار پانچ وزراء کی بات نہیں کرتا فیصل ان میں ہیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ فیصل اس کرپشن میں ہاتھ نہیں رنگنے والے مگر جو سہولت کاری عمران خان کر رہے ہیں دوسرے وزراء کے لیے کیا یہ جسٹیفائی کر سکیں گے اور جب یہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہوں گے جب یہ ازاد ادارے ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے عمران خان اچھا نظام حکومت قائم نہیں کر سکے ان کی گورنس پور ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابیتہ کن کی فنانچل کرپشن کا کوئی ایویڈنس میرے سامنے نہیں ہے اگر ہوتا تو میں یہ آنی ار بول دیتا ہے عمران خان کی عمران خان کی پیدائی سے لے گے آج تک کوئی سکینڈل نہیں ہے سر اگر ہوتا تو میں بیان کر دیتا ہے اسی پروگرام میں آئے گا تو بتا دوں لوگوں کے اوپر یہ بات ہی کہتا ہے لیکن آپ کے لوگوں کے اندر مسائر ہیں امران خان اور لوگ امران خان اور ادل لیڈرز تمہیں باتیں کریں میں سپسیلی امران خان صاحب کی بات کر رہا انہوں نے کرپشن کر لی آج ان کے رائٹ لیفٹ سارے بیٹھے ہوئے الزام ہے بھائی ثابت تو انہیں دو نہ نہ الزام نہیں ہے الزام نہیں ہے فکر ثابت کرے گا کیا یہ بھی اسی لپیٹ میں آئیں گے کبھی یا ابھی یہ جو کرپشن کے الیگیشن میں باقی لوگوں کے ساتھ رگڑا ہے اپوزیشن والوں کے ساتھ کیا ان موجودہ بزراء کی اوپر جن کی اوپر چارجز ہیں سوگر کا ہے ویڈ کا ہے الین جی کا ہے پاور سیکٹر میں ہے عدویات کے اندر ہے لانگ لسٹ کیا ان کے اوپر بھی ہاتھ دالے گا ابھی ظاہر ہے مجھے بتائیں کہ یہ ایک میوزیکل چیر ہے یہ ایک میوزیکل چیر ہے آپ آج جو ہے ڈاکو ڈاکو اپوزیشن کے پارٹیز کو کہہ رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے چلو مانا عمران خان ذاتی طور پر کرپشن نہیں کر رہا ہے خود کرپ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے رائٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ کرپشن کر رہے اور آپ کو پتہ بھی ہے اور آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے تو پھر آپ بالکل صحیح کا جاویل لطیب میں سہولتکار تو بن گئے تو سہولتکار کی بھی وہی سزا ہے جو ایک کرپ شخصی سزا ہے آپ کہاں سے وہ سہولتکار کیسے ہوا آپ پہلی حکومت ہے جس نے کرپشن کو روکنے کے لیے ایک سٹے لگا دی یعنی آپ نے بی آر ٹی بھی سٹے لگا دی کہ بھئی اس کے اوپر کام جاری رہے یہ جو کرپشن کا کیس ہے اس کو فلا روکے رکھ آپ دیکھیں اس بی آر ٹی کا کیا حالت ہے اس بی آر ٹی کو اب وہ چل نہیں رہی ہے بی آر ٹی کی کنڈیشن دیکھ لیں اسی طریقے سے آپ نے ایک لانگ لسٹ بنایا اور ہم ایک وائٹ پیپ پیپر شائع کر رہے ہیں انکریب ہم پورا ان کے کرپشن کے ایویڈنس کے ساتھ لسٹ بنا رہے ہیں کون سا وزیر کون سا محکمہ کیا کیا کرپشن کر رہا ہے ابھی یہ جو چینی سور پہ کا کیا ہے وہ کون کون سا وزیر ہے سر اس میں نام کس کس وزیر کا مجھے بھی بتا دیں گے سر لسٹیں بن رہی ہیں کچھ دن انتظار کریں پریس کانفرنس ہوگا اس میں سب بتا دیے جائے گا وائٹ پیپر شائع ہو رہا ہے اس میں سب بتا دیں گے اب مجھے بتائیے جو سور پہ کیا کون دو تی نام تو بولے نا جلدی جلدی یہ کیوں کیا یہ نہیں نام ابھی نہیں کون دو تی نام بولے ان میں سے کس نے زیادہ کرپشن کی ہم ان کی ہم ان کی طرح جو ہے نا ایمچور نہیں ہے میرے دونوں جو آپ نے مہمان مغابلائے میں ان کو کہیں یہاں اسلاحب آدھا ہے آپ کے شوکے اوپر ہم تینوں میں سے کون قرآن پر حد اکر کہتا ہے کہ ہمارے لیڈر نے چوری نہیں کی ختم کرے گا سیر مسلمان کا ایمان قرآن پر ہے چلے جی آئے میں نبیل قبول کو چاری کرتا ہوں قرآن پر آتا کے کہا کہ میرا لیڈر چور نہیں ہے اس نے کوئی ایک روپے بھی معنی کا نہیں کیا ہے میان جاو اللہ تیزہ کا قرآن اٹھا ہے اور میں بھی قرآن اٹھاتا ہوں با ختم ہو چاہی کیسے چپٹر کلوز ہو جائے گا ختم ہو کرے نا اتنے اگر آپ پانچا ہے یہ نیشنل ٹی وی ہے یہ ہم ذاتی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں پھر ڈیفینڈی پر ہے میرا لیڈر صاف ہے تو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں صاف خدا نہ خاصہ نہ نہ کرے گا میرا لیڈر نواز شریف ہوتا تو میں تو نہیں ڈیفینڈ کرتا وہ مجھ سے بھاگا ہوتا میں کہتا میں اپنی گردن قربان کر دوں اور ڈیفینڈ کروں تمہیں چوری تم کرو میں ڈیفینڈ کروں تو میں کروں گا ہمیں سیاست چیزیں اسی پر رکھلے آپ ڈیفینڈ کریں آپ کہیں کہ ہاں جی آپ کہہ رہے ہیں ان میں کئی نہ کئی صداقت ہوگی پھر یہ ڈیفینڈ کریں فیصل وارڈا صاحب جوید نتیف صاحب اور نبیل گبول صاحب آج کے لیے تھیجئے خدا حافظ